بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے آج اسی سلسلے کی کڑی آپ دوستوں کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں خواب میں تولیہ دیکھنے کے حوالے سے ناظرین اگر کوئی خواب میں تولیہ دیکھتا ہے خاص کر تولیہ نایا اور فراخ دیکھتا ہے تو یہ اس کے دین اور دنیا کی راحت کی طرف اشارہ کرتا ہے ہاں اگر وہ تولیہ پرانا تھا یا پھٹا ہوا تھا تو پھر تعبیر اس کی یہ ہوگی کہ اس کا دین اور دنیا دونوں خراب ہوں گی اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم خواب میں تولیہ کو دیکھتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہوگا اگر چور تولیہ کو خواب میں دیکھتا ہے تو وہ چوری سے توبہ کرے گا اور رہے اصلاح اختیار کرے گا اگر کوئی بدکار خواب میں تولیہ کو دیکھتا ہے تو وہ بدکاریوں سے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوگا اسی طرح اگر کسی نے خواب میں تولیہ کو پہن رکھا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ تولیہ کسی بادشاہ کا ہے تو یہ لوگوں میں انصاف کرنے والا ہوگا اگر کسی نے خواب میں تولیہ پہنا ہوا تھا اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ تولیہ کسی قاضی کا ہے کسی جج کا ہے تو یہ خواب دیکھنے والا سچائی کا حکم کرنے والا اور سچائی کا ساتھ دینے والا ہوگا ناظرین یہ تھی خواب میں تولیہ دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنا تعبیریں اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ورس اپ نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو